چل 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 میرے نہائی دیواجب علیہ ترام اسلام علیکم چکریام کے باس کیوں آپ کے درسی کے اندر کوئی ڈیم شہب نہیں بنے گا آپ کو وہ مالکانہ حقوق دیئے تھے آپ کو وہ موزہ دیا گیا تھا آپ کی حقوق آپ کو اپنے در پر ملیں گے آج مشرف خان تم میرپر کا ڈیم کیوں بنانا چاہتے ہو پہلے تم کالا باغ کیوں ڈیم کیوں نہیں بناتے تم اس لیے نہیں بناتے کہ وہاں پر ولی خان کا عدال کام تاثر ہوتا ہے آج ازاد کشمیر کے اندر تم انتخابات کا لان کیوں نہیں کرتے ورنہ ملک میں خانہ جنگی شروع ہو جائے گی آج ازاد کشمیر کے اندر پاکستان کے اندر فوجی اکمتوں کو امپرے راست لانا چاہتے تھے مگر جو لوگ ہماری محال فت کرتے تھے عوام نے ان کا مجترات کر دیا ہے ان کا کوئی ٹکانہ نہیں ہے آج پاکستان کی گورنمنٹ کو امپ نہیں مانتے آج میکابر کے اندر کریپشن پکڑا جا رہا ہے ازاد کشمیر کے اندر لولے لنگڑے ٹیچر پکڑے جا رہے ہیں ان کا بھی ستیا ناس کیا کر دیا جا رہا ہے جاؤ دیکھو نکیال کے اندر جاؤ دیکھو اندوستان کے اندر آج پاکستان بھی کہتا ہے اخوانستان بھی کہتا ہے یورپ بھی کہتا ہے کہ جاؤ تو بابنے ملک کے اندر اندخوابات کرو الیکشن جیتو اس معاشرے کے اندر ہم بند کوٹی کی سیاست کو نہیں چاہتے ہم چاہتے ہیں تو کھلے میدان کو چاہتے ہیں میرے بھائی آج اس معاشرے کے اندر اندوستان کی سیاست کے اندر مجید ہے کپٹن آج یہ چودری مجید خان دردر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے عوام نے اس کی وہ ڈگڈگی چھین لی ہے یہ جوٹ کی سیاست کرتا ہے آج یہ دردر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے جب یہ چکسواری کے اندر جاتا ہے تو وہ وہاں پر کہتا ہے کہ میں اپنا رشتہ دار ہوں آج یہ چکریام کے اندر یہ آ کر رات کی طریقے میں سیاست کرتا ہے اس کا وہ رشتہ دار سرفراز خان اس نے اتراباد کے مقام پر کھوتی کا اشڈینٹ کیا ہے یہ خوفناک آساس آساس سکتا تھا میرے بھائی پانچ سال کے بعد یہ بکرین بھی مار سکتا ہے یہ سرفراز خان فوج سے باگا ہوا ہے سالیس کے اندر اس کو بارا پتر کیا گیا تھا کہاں اس نے یہ ٹکٹ حاصل کیا ہے مسلم کارفرانس کا آج اس کا گوڑا یہ زکاعت کھاتا ہے سرفراز خان کا یہ رات کی طریقوں میں بوا کے اندر سیاست کرتا ہے جو یہ سرفراز خان جو جو رات کو تعلیٰ نہیں توڑ سکتا ہوئے دن کو کیا سیاست کرے گا ایک آگ سے اس کو نظر نہیں آتا یہ کہتا ہے کہ مجھے وزیر بنیا جائے مجھے مظفر آباد ناک پچھایا جائے آئیے بوا کے اندر یہ سیاست کا ڈنڈورا پیٹ رہا ہے آج ہم نظیر انقلابی خان کے ساتھ تھے ہیں یہ ایک روشن ستارہ ہے چکرام کا پاکستان کی سیاست کو یہ چاہتا ہے ہم اس کو مشیر بنانا چاہتے ہیں پاکستان کے اندر لیکن کچھ لوگوں نے کہا کہ ابھی اس کا ٹیم نہیں ہے السلام علیکم